تمام چھوٹے موٹ اچھے پوری کالک اور بولی جوان کو حبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج بھی میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کافی انٹرسٹنگ نیوز ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو فرسٹ افل ہم بات کرتے ہیں گنجی سوائگ اور مورو کے بارے میں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مورو کے ریسنٹلی ہی ون ملین سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں ان کے یوٹیوب چینل پر تو اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں گنجی سوائگ نے اپنے انسٹرگرام سٹوری میں کچھ یہ کہا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں when it comes to expressing بہت مبارک ہو مورو کو for 1 ملین سبسکرائبشنز on یوٹیوب بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے مگر ہماری عوام بھائی نہیں سمجھ پا رہے پاور ہاؤز ہے وہ آج بھی and i've been like to have worked closely with him not once not twice but more and it's always a pleasure congratulations مورو and up and above 5 ملین 100 ملین کرنا ہے بھائی اللی اللی اور فلم منائیں گے زندگی کا گیم ہی ہے تو اسی پر ریائٹ کرتے ہوئے مورو نے کہا thank you جنید بھائی انشاءاللہ we will do a movie together بھائی ان کی ساتھ میں ایک movie آئے تو کیا ہی بات ہوگی میں تو کہتا ہوں پاکستانی جو جو بھی بڑے یوٹیوبرز ہیں ان کی ایک movie آنی چاہیے ایک ساتھ باقی آپ کا اس پر کیا opinion ہے نیچے comment section میں ضرور بتائیے گا تو آگے کی نیوز کور کرنے سے پہلے میری آپ لوگ اسے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز لازمی سے سبسکرائب کر لو کیونکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ہم لوگ 50 کے سبسکرائبرز کے کتنا قریب ہیں اور اب یادے سے زیادہ تو ایسے لوگ ہیں جو میری ویڈیوز تو ریکلرلی دیکھتے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے میری چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا تو اگر آپ بھی ان میں صحیح ہے کو تو پلیز لازمی سے سبسکرائب کر لو اور اس کے علاوہ انسٹرگرام کا لنک بھی آپ کو نیچے description box میں مل جائے کہا وہاں پر بھی مجھے follow کر لو میں چھوٹی چھوٹی updates وہاں پر stories میں دیتا رہتا ہوں انسٹرگرام پر بھی ہمارے 2000 followers ہونے والے ہیں تو پلیز وہاں پر بھی 2000 کروا دو یار لنک نیچے description box میں ہے تو چلے ابھی next news کے بارے ہم بات کرتے ہیں ساجد علی کے بارے میں ساجد علی پچھلے کچھ ٹائم سے اپنے چینل پر ویڈیوز وغیرہ upload نہیں کر رہے کیونکہ وہ ترکی میں ہیں اور وہاں پر وہ vlogs وغیرہ shoot کر رہے ہیں تو جیسے ہی وہ وہاں سے واپس آتے ہیں تو وہ vlogs وغیرہ upload کریں گے اسی سے related update کرتے ہیں انہوں نے اپنی انسٹرگرام stories میں کچھ یہ کہا میں اس پر آیا ہوں کونیا ہمارا سکیجول بہت پیک چل رہا ہے daily activities چل رہی ہیں اور shoot چل رہے ہیں بلوگنگ کے لیے اور نیم تک پوری نہیں ہو پا رہی ہے کراچی سے بلکل کٹ چکا ہوں ایمینکہ امی اببو سے بھی بات نہیں ہو پا رہی ہے ایسا ہے آفس میں کام جو ہے وہ بہت زیادہ آیا ہے اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں ٹیم اللہ کے شکر ہے ٹیم اچھی بڑا بہت نہیں جا رہیں گے جب ان چلی لیکن یہ کہ واپس آتا ہی آپ کو بلوگ ملیں گے آپ کو ڈیٹیلڈ گائیڈ بلوگ آپ کو دیں گے فل آف انٹرٹینمنٹ اور ایک بلوگ نہیں ہوگا ڈیفرنٹ بلوگ ہوں گے ہمارا ٹرپ بہت لمبا گیا ہے ماشاءاللہ سے اور پھر آنے کے بعد ہماری جو ویڈیوز ہیں ریگلر وہ بھی آپ کو ملیں گی سو سٹے کنیکٹڈ مونیب کی میمز کے بارے میں تو ریسنٹلی بھی یوٹیوب نے مونیب کی میمز کی ایک ویڈیو ڈیلیٹ کر دی تھی اسی سر ریلیٹڈ اپ ڈیٹ کرتے ہیں انہوں نے کچھ یہ کہا کہ یہ ویڈیو کی اپ ڈیٹ دینی تھی میری جو یہ ویڈیو ریموو ہو گئی تھی اس کو میں دو تین دن میں ری اپلوڈ کروں گا کیونکہ ابھی میں یوٹیوب کی طرف سے رسٹرکٹ ہوا ہوں اپلوڈ نہیں کر سکتا نہ میں پوسٹ لگا سکتا تو میں یوٹیوب پہ بھی پوسٹ کر کے نہیں بتا پا رہا کہ میری ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی ہے تو نہ پوسٹ کر سکتا ہوں نہ ویڈیو اپلوڈ کر سکتا ہوں اسی یہ رسٹرکشن ہٹے گا فوراں ویڈیو آئے گی تو چلے بھی نیکس نیوز کے بارے ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں رامش صافہ کے بارے میں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ شوز ریویو وغیرہ کرتے رہتے ہیں اپنے چینل پر تو اسی سر لیٹیڈ انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر بھی کچھ سٹوریز اپلوڈ کی جس میں وہ شوز بتا رہے تھے لیکن جب بھی کبھی وہ ایسے شوز وغیرہ کی سٹوریز اپلوڈ کرتے ہیں تو لوگ ان کو یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہمیں یہ شوز گفٹ کر دیں یا ہمیں یہ دے دیں دونی لوگوں پر ری ایکٹ کرتے ہیں انہوں نے اپنے انسٹاگرام سٹوریز میں کچھ یہ کہا یار آئی رونڈ انڈرسٹینڈ آپ میں سے کچھ لوگ میسیج کرتے ہیں جوتا دیکھ کے رامج بھائی جوتا مجھے دیتے ہیں ابے بھائی کیا مطلب چیاریٹی ہو لی ہوئی ہے کیا کیا ہو گیا مطلب کیوں کس ناتے سے آپ کو دے دوں کہاں دے دوں مطلب میری سمجھ نہیں آتا کیوں مانگ رہے ہو اور بھائی ایسے فل اموشنل میسیجز ہوتا ہیں کہ مجھے شرم آنا شروع ہو جائے کہ شاید میں نے غلطی کر دی آپ کو نہ دے کے اپنے پاس یہ چیز خرید کے خود کر دے بھائی سیلف رسپیکٹ نامگی میں وہی چیز ہوتی ہے یار کل میں نے ایکشن فگرز کی وہ لگائی سٹوری انبوکس آئے میں رامج بھائی کینی پلیز گف دس ٹو می نو آئی کانٹ تو چھلے بھی نیکش نیوز کے بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں آور روائنز کے بارے میں آور روائنز کی بھی نئی ویڈیو جلدی آنے والی ہے اس کی شوٹنگ ابھی چل رہی ہے جس کے بہائینڈ دا سینز بھی انہوں نے ابھی اپنے انسٹرگرام سٹوریز میں شیئر کی ہیں جو کہ میں ابھی آپ کو پلے کر کے بتا دیتا ہوں آور روائنز کی بھی ابھی لیٹس سی کہ ان کی یہ ویڈیو کب تک آتی ہے اور کیسے ہونے والی ہے تو چلے ابھی نیکش نیوز کو آ رہے ہیں بات کرتے ہیں رضا سمو کے بارے میں رضا سمو نے سجاد علی کو ایک میسج کیا تھا لب یو سجاد بھائی جس میسج پر ریائکٹ کرتے ہوئے سجاد علی نے رضا سمو کو ہرٹ بھی دیا تو اسی پر ریائکٹ کرتے ہوئے رضا سمو نے اپنے انسٹرگرام سٹوری میں کہا سجاد بھائی کی طرف سے دل مل گیا ہے اور کچھ نہیں چاہیے کیونکہ رضا سمو ان کے سانگز وغیرہ گاتے رہتے ہیں اور جو بندہ آپ کو پسند ہو وہ آپ کو اس طرح بیسج پر ریائکٹ کر دے تو آپ کو خوشی ہی ہوگی تو چلے ابھی نیکش نیوز کو آ رہے ہیں بات کرتے ہیں میں بات کرتے ہیں پریڈیٹر کے بارے میں تو ریسنٹلی پریڈیٹر نے اپنے انسٹرگرام سٹوری میں ایک پکچر اپلوڈ کی اور نیچے انہوں نے لکھا گیس وٹس کمینگ اور ساتھ میں انہوں نے ایک چھوٹا سا یہ کلپ پہ شیئر کیا تو میرے حیال سے تو کوئی پب جی کے شوٹ ہی چل رہی ہے دیکھتے ہیں ابھی کیا بن رہا ہے جیسے ہی سر ریٹیٹر کوئی اور اپ ڈیٹس ملتی ہیں میں آپ کو اپنی ویڈیوز کے ثروع بتا دوں گا تو چلے ابھی نیکش نیوز کو آ رہے ہیں بات کرتے ہیں بابا اوپی کے بارے میں تو کل جو بابا اوپی نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک لائف سٹریم کی تھی وہ سٹریم ابھی بلوک ہو چکی ہے اور یوٹیوب سے ڈیلیٹ ہو چکی ہے کیونکہ اس سٹریم میں انہوں نے دھنچک پوجا کہ ایک سانگ سیلفی میں نے لے لی آج پر رییکٹ کیا تھا تو اس کی وجہ سے ان کو کاپی رائٹ آ چکے اور ان کی وہ سٹریم بلوک ہو چکی ہے اسی کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتے ہیں انہوں نے اپنے انسٹرگرام سٹوری میں کہا سیلفی میں نے لے لی آج بلوک پر گیا سٹریم بلوک ہے بھائی لوگ پرائیویٹ نہیں ہے خیر ہے تو چلے بھی نیکش نویز کو آ رہے ہیں بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں دکٹیٹر گیمنگ کے بارے میں دکٹیٹر گیمنگ کے پچھلے کچھ ٹائم سے گیم پلیز ویڈیوز وغیرہ نہیں آ رہی اور آگے بھی نہیں آئیں گی اس کا ریزن بتاتے ہیں انہوں نے اپنے انسٹرگرام سٹوریز میں کچھ یہ کہا پہت کچھ دن تا گیم پلی کی ویڈیوز نہیں آئیں گی جیسے کچھ دن سے نہیں آ رہی میں آپ کو آج ریزن بتاتا ہوں کہ خوشی نہیں مل رہی گیم کھیلنے میں پتہ نہیں کیوں کیا پرولم ہے مجھے لیکن وہ خوشی ہے جو دل سے کھیلتے تھے اب وہ نہیں ہو رہا اب میں اگر گیم آن کرتا ہوں تو میں بس اس لئے کرتا ہوں کہ کونٹینٹ بنانے اور پھر وہ بنتا نہیں ہے کیونکہ اس میں دل نہیں ہے اس میں خوشی نہیں ہے اور جب وہ نہیں ہوتی تو پھر نئی چیز بنتی کونٹینٹ نہیں بنتا اور جب کونٹینٹ نہیں ہوتا تو مجھے غصہ آتا ہے اب وہ غصہ کئی اور نکل جاتا ہے تو اس وجہ سے میری جو لائف ہے نا مطلب ریال لائف وہ ڈسٹرگ ہو رہی ہے تو کچھ دن کے لیے لینی چاہیے بریک میں وہ ہی کروں گا جو مجھے پب جی کی یہ سب سے پہلے جب سنتا وہ چیز ہیں اور کچھ دن میرے وہاں پہ گزریں گے تو کینڈلی جن کے پاس وٹس اپ ہے یا انسٹا پہ بھی پب جی کے ریلیٹڈ میسیجز نہ کرنا کچھ دن کیونکہ میں نہیں کام کروں گا آپ لوگوں کے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے بیک آئیں گے کچھ دن کے لیے ڈکٹیٹر آف ہے اور آمیر آن ہے تو آمیر کے دوستو تو آؤ گپے لگیں ڈکٹیٹر کے دوستو تو بائے کچھ دن کے لیے اور جو کانٹریکٹ یا جو سپانسر والے تھے وہ والی ویڈیوز تو بنانے پڑیں گی وہ مجبوری ہے ان سے پیسہ لیا ہوا ہے بھائی تو وہ ویڈیوز آتی رہیں گی مجبورا مطلب چھوٹی موٹی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کی فارمیلٹی والی وہ آتی رہیں گی باقی تو چلیے اپنی ایکش نیوز کو آ رہے ہیں بات کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں مسٹر جے پلے اس کے بارے میں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پپ جی موبائل کی طرف سے ایک کانٹیس چل رہا ہے جس میں کولیسٹ کی کیٹیگری میں مسٹر جے پلے اس کو بھی سیلیکٹ کیا گیا ہے تو اسی سے رلیٹیڈ اپڈیٹ کرتے ہیں انہوں نے اپنے سیکنڈ چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جس میں انہوں نے طریقہ بتایا کہ آپ ان کو کیسے ووڈز دے سکتے ہو تو اس ویڈیو میں انہوں نے سارا طریقہ بتایا ہے کہ کیسے آپ ان کو ووڈز کر کے جتوا سکتے ہو ان کی ویڈیو کا لنک آپ کو میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا آپ جا کر دیکھ سکتے ہو اور ویسے ان کو ووڈز کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری کیٹیگریز ہیں تو آپ اپنے اپنے فیوریٹ کریٹرز کو ووڈز دے سکتے ہو ٹائم صرف 12 اپریل تک ہی ہے تو چلے بھی کچھ ایچیو میں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو گائے فرام پاک نے کمپلیڈ کر لی ہے 50 کے سبسکرائبرز 20 XX kit نے کمپلیڈ کر لی ہے 100 کے سبسکرائبرز mispr lowl نے بھی کمپلیڈ کر لی ہے 100 کے سبسکرائبرز wrappedemon نے بھی کمپلیڈ کر لی ہے 100 کے سبسکرائبرز اور اسی کے ساتھ تارک جمیل oficial نے کمپلیڈ کر لی ہے 5 ملیون سبسکرائبر تو میری کونگریجولیشنز ٹو آل آف تیم تو چلے دوستو آج کے لیے ہمارے پاس بس اتنی نیوز تھی مزید اگر آپ ایسے ہی یوٹیوب کمیونٹی سر ریلیٹڈ اپ ڈیٹڈ رہنا چاہتے ہو تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لینا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی